آنے ہاں نو میں بڑا افسوس بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ایک سال پہلے لیکن آج آرمی چیف کے جو بیانات ہیں آرمی چیف کے جو بیانات ہیں بڑا ایک واضح پیغام انہوں نے دے دیا ہے کہ معافی تلافی ابھی بھی ممکن نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے اس کی سزا تو بھکت نہیں پڑے گی یہی ان کا بیانیاں تھا جی بہت ہی صورتحال جو ہے ہم آج اپنے ناظرین کے ساتھ کو شیئر کریں گے جو بھی ڈیولمنٹس آج سارا دن ہوئی ہیں کئی اعتبار سے آج کا دن جو ہے وہ بہت اہم تھا کچھ ایسی متس بنی ہوئی تھی جو ٹوٹی ہیں کچھ ایسے تاثرات قائم کیے گئے تھے جو جن کی نفی کی گئی ہے تو ہم دلہ تفصیل کے ساتھ آج نا کوشش کرتے ہیں جتنا بھی وقت لگے اس میں ہم اپنے ناظرین کو نا ایک صحیح منظر نامہ ان کے سامنے ہم پیش کر سکے ہیں کوش کرتے ہیں آرمی چیف نے کیا کہا وہ تو ہم تفصیل سے اس کے اوپر جائیں گے لیکن دو بنیادی باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں ایک تو یہ کہ جی جی آئی ایس پی آر نے جو اپنی پریس بریفنگ میں جو دو دن پہلے دی تھی پرسوں کہا تھا کہ دیکھئے اگر وہ صدقے دل سے مافی مانگ لیں تو شاید ان کو مافی مل جائے آج انہوں نے اس کو رول اوٹ کر دیا ہے کہ کسی قسم کی کسی مافی کی کوئی گنجائشی نہیں ہے یہ انہوں نے کیوں کہا ہے اور کیا اس کا آرگومنٹ ہے اس کے پر ہم تفصیل سے بعد میں آتے ہیں دوسری بات رو نے بہت اہم یہ کہی ہے کہ ازادی رائے کو بنیاد بنا کے سوشل میڈیا اور کچھ فیورٹ میڈیا اینکرس کی طرف سے دیجیٹل ٹیررزم کی جا رہی ہے اور اس کے حوالے سے پھر ہم نے دیکھا کہ آج کیابنٹ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو پیک کا قانون جو ہے اس میں امیڈمنٹ کی جا رہی ہے اور نئی قانون سازی جو ہے اس کے پر بھی غور کیا جا رہا ہے تو یہ بنیادی باتیں کہنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نو مئی ہے کیا دیکھیں نو مئی میں ایک کیٹیگری تو وہ لوگوں کی تھی جو شر پسندوں کے اور اپنی سو کال لیڈرشپ کے ورگلانے میں آ کے اس سارے عمل کا حصہ بنے ٹھیک ہو گیا وہ یعنی ان کی باتوں سے متاثر ہو کے جروس میں شامل رہے اتجاج میں شامل رہے لیکن انہوں نے وہ ایکٹ نہیں کیا اس کی کیٹیگریز کر لیتے ہیں نو ہم کیٹیگریز سے ہم سمجھاتے ہیں دوسرا حصہ تھا اس کا اس میں تین کیٹیگریز ہیں ایک کٹیگری تو ان شر پسندوں کی ہے جنہوں نے وہ جرائم کمیٹ کی ہے جن کی ویڈیوز ہے جن کی ویڈیوز موجود ہیں جن کے بیانات موجود ہیں جن کی گرفتاریوں میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ موجود ہیں جن کے مافی نامیں موجود ہیں جن کا کیا نہیں ہے ٹھیک ہے جی دوسری کٹیگری اسی میں تھی سہولتکاروں کی جنہوں نے فسیلیٹیٹ کیا اس سارے عمل کو اور تیسری سب سے اہم جو ہے وہ ہے منصوبہ سازوں کی اب ان ورگلائے گئے لوگوں کی بھی تین کٹیگریز ہیں اچھا ورگلائے ہوگے بھی تین کٹیگریز ہیں اس میں ایک وہ ہے جو صرف شامل ہوئے اور پھر گھر چلے گئے ٹھیک ہے پروٹیسٹ انہوں نے کیا دوسرے وہ ہیں جو جائے وقوع تک پہنچے تماشا دیکھتے رہے ہیں یا نعرے وازی کرتے رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے اور تیسری کٹیگری وہ ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا یہ سب کچھ کیا نادانستگی میں کیا پرووکیشن پہ کیا جو بھی کیا اب اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو ابتدا ہی میں انویسٹیگیشن کے بعد کہ ان کا کوئی بڑا جرم نہیں ہے ان کو گھر بھی دیا گیا تھا یاد ہے نہ آپ ان کو گھر بھی دیا گیا تھا دوسری کٹیگری جو ہے ان کی تفتیش کی گئی ان کے اقربہ جو ہیں جو ان کے عزیز و قارب ہیں ان کی مومنٹ پر نظر رکھی گئی ایک سال لگ گیا سارے پروسس کو مکمل ہونے میں تو اس میں سے بھی کچھ لوگوں کی جان چھٹ گئی تھی اور پھر سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر جن لوگوں کی سزا کم تھی ان کو عید سے پہلے رہا کر دیا گیا تھا آپ کو معلوم ہے لیکن جو باقی بچے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو اس جرم میں گردن گردن تک اٹے ہوئے ہیں میری بات سمجھ نہیں ان کے لیے اب کسی قسم کی کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے یہ آج ہمیں ڈی جی آئی اس پی آر نے جو فیٹس ان فگرز سے بتایا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے ایٹی ایٹ ایسے زمان ہے جن پر دائرک دہشتز گردی کے مقاتبات وہ ہم قیدہ اس کا تذکر بھی کریں گے جس کا ذکر ڈی جی آئی اس پی آر نے آج اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں کر دیا اور پھر بیانڈ ایوریتنگ جو آرمی چیف صاحب بولے ہیں اب وہ آجات ہیں جو آرمی چیف صاحب بولے ہیں اس کی کیا مین اور سیلین پوائنٹس ہیں پہلی بات تو انہوں نے جیسا میں نے کہا انہوں نے یہی کہی کہ جی دشمن کورتے ہیں اور اس کے سرپرس جھوٹ اور پروپرگنڈے کے ذریعے ڈیجیٹل ٹیررزم کا باعث بن رہے ہیں مسلحہ افواج پاکستانی عوام کے درمیان تفریق پیدا کر رہے ہیں مگر ان تمام قوتوں کے عزائم کو ہم ناکام بنا دیں گے کیٹیگورٹ سٹیٹپنٹ دوسرا انہوں نے کہا کہ بلہ شبہ نو ماہی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاترین دن ہے اس جبکہ دنستہ طور پر شرپرسندوں نے شہدہ کی جو یادگاروں ہیں ان کی بے حرمتی کی اور ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا لفاظی ذرا غور سے سنیے گا پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پر بہت افسوس ہے اب وہی اناثر وہی سازشی اناثر سازشی اناثر ڈھٹائی سے بیانیوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں اور یہ مضمون کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں توجیر ریاست ملوستی یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کس کا بیان ہے یہ خواجہ آصف نے اسٹیٹمنٹ نہیں نہیں خواجہ آصف نے یہ پی ٹی آئی کا بیانی آرہا ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے خود کرایا ہے یہ اس کی طرف شہار ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کا یہ سیاہ باب رکم کیا ہے ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی ڈیل ہو سکتی ہے یہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں وہ کہہ رہے ہیں لہٰذا اب معافی شافی کی بات تو ختم ہو جانی چاہیے آج کے بعد جو آفر انہیں دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی انہوں نے کہا جو باقی بچے ہیں ان کو تو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے وہ کہتے ہیں کہ جو ورگلہ ہوئے لوگ تھے ان کو سپریم کورٹ نے بھی پہلے ہی مارجن دے کے تو رہا رہا کرا دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ تاہم اس گھناؤنے یہ بہت امپورٹن بات ہے تاہم اس گھناؤنے منصوبے کے اصل رہنما اصل رہنما جو کہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں مجھ سے معافی مانگے نا ان کو اب اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا جس کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت تمہارے پاس موجود ہے یہ بھی کٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے اشارہ آپ کو پتا ہے کس سے موجود ہے پلانرز کی طرف ہے پلانر کونے بھی آپ کو پتا ہو رجی نہیں نہیں سب کو پتا ہے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شہدہ اور ان کے اہل خانہ یا ادارے کی بیرحرمتی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی نو مئی کے منصوبہ سازوں سہولتکاروں اور مجموعوں کو ملکی قانون کے مطابق انصاف کے کٹیرے میں لائیں گے لاس بٹ نوٹ دی لیس وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے آئے روز کی جانے والی انشتعال انگیزیوں کا جواب نہ دینے کو ہماری کمزوری اور ہمارے صبر کو لا محدود نہ سمجھا جائے یہ دھمکی ہے اور میں سمجھتے ہیں کہ بلکل ٹھیک دھمکی ہے یہ جو کہتے ہیں ہم تحریک چلائیں گے ہم تو یہ کریں گے یہ ان کو پیغام ہے کہ think before you do it اور اس سے زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفد آر نا وہی انہی لوگوں کے لیے چھیک ہوگی جناب ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ وہی کور کمانڈر کا کھر ہے جس کو نظر آتش کیا گیا تھا جس کی چیزوں کی توڑ پوڑ کی گئی تھی ان کی وردیوں کی بے حرمتی کی گئی تھی وہاں مجسم میں جو قائمت سے اور جو توپ شوپ لگی ہوئی تھی اس سب کچھ کو انہوں نے خاکستر کر دیا تھا آگ لگا کے ٹھیک ہے جی اب اس لائب اس کو انہوں نے لائبریری میں کنورٹ کر دیا وہ حصہ جو کور کمانڈر کا تھا جس کو انہوں نے تحس نیس کیا تھا وہ انہوں نے اسی طرح پرزرف کر لیا اور اس کے آگے والا جو پورشن تھا جو بلڈنگ تھی جہاں اس کو انہوں نے تھوڑی سی کنسٹرکشن نئی کر کے ایک لائبریری میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا ہے اور اس لائبریری کے بارے میں ان کا بیان کیا ہے وہ ذرا ایک لائن سننے والی ہے ہم ایک تعمیری قوت کی حیثیت سے تخریبی قوت کی جانب سے راک اور ملبے کے دھیروں پر اس پبلک لائبریری کو بنا کر قائد کی حرمت کو دوبارہ روشن کر رہے ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نشان جو مٹانے کوشش کی تھی جو کہ جنہ ہاؤس تھا ہم نے یہ لائبریری بنا کر اس جنہ کے امیج کو اور اس کی عظمت ہے اس کو دوبارہ روشن کر رہے ہیں اب دیکھنا جنہ ہاؤس کس کے لیے تھا ایک قائد اعظم کی یاد کے لیے اور اس کو توڑ پھوڑ کر اس کی حال کر دیا بدلہ قائد اعظم سے کس بات کا لیتا ہے دو تین حوالے اور بھی دینا چاہتا ہوں میں نے دیکھا بہت سینئر رنکر ہے ڈاکٹر بھی لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ وہ ایک دن بیٹھ کے یہ کر رہے تھے کہ جنات صاحب تو یہاں رہے نہیں تھے اس لیے جنات ہاؤس تو نہ ہوا آپ اندازہ کریں ان کی ذہنیت کا ان کی منٹالٹی کا اتنے لو لوگ ہیں یہ ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سٹیٹ کے سمبلز ہوتے ہیں کچھ معاشرے کے سمبلز ہوتے ہیں سوسائٹی کے ان کو جب بھی آپ ان کی بے حرمتی کا باعث بنیں گے تو آپ کو اس کا اگر ہم کسی روڈ کو کسی بڑے شخص کے نام سے جوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس روڈ پر اس شخص کا رہنا ضروری ہے ہاں دیکھیں نا وہ مطلب ہے بے تکی اتنی بڑی باؤنگی ہے ماری انہوں نے کہ میں کیا عرض کروں سے مجھے ان کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے وہ اتنے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ تو ہو گیا جی آرمی چیف کا جو انہوں نے جو رویہ دیکھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کہ مافی کی پیشکش کے بعد ایک یہ کہتا ہے میں کیوں مافی مانگو مجھ سے مافی مانگے وہ میں نے کل بھی نکلیں اتار کے بتایا تھا آپ کو مگر ایک صاحب اس سے بھی آگے گئے ہیں انہوں نے کہا جی میں تو اپنے باپ سے مافی نہیں مانگتا ہم مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا گفتگو ہے ہمارے معاشرے میں کیا آپ کسی ذریع شعور آدمی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی اتار کی خاطر اپنے باپ سے مافی مانگنے کے لیے بھی امادہ نہ ہو یا میری تو اکل دنگ رہ جاتی ہے ان کی یہ بکواس سن سن کے یہ بالکل بکواس ہے ہمارے معاشرے کی روایتوں کے خلاف ہے حقائق کے خلاف ہے یہ ٹھیک ہوگیا جی